حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشاپ کر رہے ہیں استنجا کرنے کے لئے بیٹھے پشاپ کر رہے ہیں ان کا غلام چیختہ ہوا آیا غلام کی نظر نہیں پڑی حضرتِ عمرِ فاروق کے اوپر غلام کی نظر نہیں پڑی چیختہ ہوا آیا امیر المومنین امیر المومنین دیکھ رہا جیسے کوئی ہمارے کمرے میں آئے اور اس کو پتا نہ ہو کیسے کمرے میں مولانا 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 اور پتا چلے یہ تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں وضو بنا رہے ہیں تو وہ چیختہ ہوا آیا امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین چپ ہو گیا نظر پڑ گئی کہ وہ استنجا کر رہے ہیں ایک سائیڈ میں بیٹھ کر کہیں پشاپ کر رہے ہیں چپ ہو گیا لیکن حضرت عمر نے پیچھ ملکے نہیں دیکھا تھا ان کو غصہ آ گیا کمبخت میں تو پشاپ کر رہا ہوں اور یہ امیر المومنین امیر المومنین چلا رہا اب جیسے کوئی میں تقیر کر رہا ہوں کوئی فون پہ فون آتا چلا جائے گھنٹی پہ اور میں کارتا چلا جاؤں تو بعد بھی غصہ آگا فون کرتا چلا جا رہا تو ایسی ہے امیر المومنین امیر المومنین اب چل آتا چلا جا رہا اور اس کی نظر پڑی تو حضرت عمر فاروق پر تو وہ چپ ہو گیا لیکن عمر فاروق نے پیچھ ملکے نہیں دیکھا جب استنجا کر کے فارق ہوئے کیا ہے ادھر آ اٹھایا اور ایک تھپڑ دیا جھناڈے دار تھپڑ حضرت عمر نے غلام کے سٹ پڑا گیا جی دیکھنے نہیں میں پشاپ کر رہا تھا امیر المومنین اب غلام تو غلامی تھا جھناڈے دار تھپڑ کھا گیا کھانے کی بات کہتا ہے اوفو کام ہم سن لیا چلو جاؤ یہ کام کرو اس نے کہا ٹھیک ہے امیر المومنین آپ کا حکم سراخوں پر ٹھیک ہے اب کیوں کھڑے ہو جاؤ کہا امیر المومنین میں جا رہا ہوں لیکن آپ سے ایک گزارش ہے ہاں بولو آپ کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کہا میں گھر جا رہا ہوں میں اپنے روم میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں کھانے روموں میں ان یہاں سے کمرے میں جب آپ پہنچ جائیں تو ایک بلینکیٹ کمبل اپنے سر کی اوپر ڈال لینا اور تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی کے ساتھ یہ غور کرنا کہ یہ تھپڑا اپنے میرے گال پر جو مارا ہے یہ ناجائز تھپڑ تو نہیں تھا یہ کہیں ناجائز تھپڑ تو آپ نے مجھے نہیں مارا اگر آپ غور کریں گے تو شاید آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے مجھے لگتا ہے آپ نے میری بات سنے بغیر میرے تھپڑ مار دیا اس لیے آپ کو جب احساس ہوگا تو آپ ضرور سوچیں گے کہ یہ تھپڑنا جائز تھا آپ سوچئے گا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے غلط مارا لیکن سوچئے گا تھوڑی دیر کے لیے حضرت عمر نے کہا اس میں سوچنا کیا ہے تم چلا رہے تھے میں پشاپ کر رہا تھا اس نے کہا امیر المومنین میں نے نہیں دیکھا تھا پشاپ بھلا آپ پشاپ کر رہے ہیں میں کیسے چلا سکتا ہوں آپ پشاپ کر رہے تھے چلاتا ہوں میں آیا ضرور تھا لیکن جیسی میری نظر آپ کی اوپر پڑی تو پھر میں خاموش ہو گیا پھر میری آواز نہیں نگلی امیر المومنین میں نے آپ کو جب پشاپ کرتے ہوئے دیکھا تو میں چھپ ہو گیا خاموش حضرت عمر فاروق نے کہا یقینا یہ مجھ سے غلطی ہو گئی مارنے سے پہلے مجھے سوچنا چاہیے تھا دیکھ رہے ہیں اصل چوکی دار اس کو کہتے ہیں اچھا لگ رہا ہے اللہ کیا کہا حضرت عمر نے مجھے پہلے مارنے سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا لیکن چونکہ مار دیا اب تم بتا رہے ہو میں نے نہیں دیکھا یقینا مجھ سے غلطی ہوئی ہے آئے میرے غلام آئے خاتم آؤ قریب قریب آیا اٹھاؤ ہاتھ اور مارو میرے چہرے پر تھپڑ اے تھپڑ میرے چہرے پر مارو کہا امیر الممنین کیسا مزاق کر رہے ہیں آپ ہمارے آقا ہیں آپ ہمارے مالک ہیں مولا ہیں ہم کیسے آپ کو تھپڑ مار سکتے ہیں کہا نہیں یہ جملہ تم اس لیے بول رہا ہو کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں تم میرے خاتم ہو تم اس لیے تھپڑ نہیں مار رہے ہو کہ میرا مالک کیا کہے گا کیا سوچے گا نہیں میں کچھ نہیں بولوں گا تھپڑ مارو اس نے کہا امیر الممنین میں نے ماف کیا حضرت عمر نے کہا نہیں تم اس لیے ماف کر رہے ہو کیونکہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ عمر اپنے مالک کو تھپڑ ماریں گے تو ان کی انسٹ ہوگی لوگ کیا کہیں گے آئے خاتم تھپڑ مارنا پڑے گا قیامت کی دن میں تمہیں آج کے تھپڑ کا بدلہ نہیں دے سکتا اس لیے اسی دنیا میں تمہیں انتقام لینا ہو اس نے کہا امیر الممنین ہاتھ پگڑا اس نے حضرت عمر کا اپنے آقا کا اپنے مالک کا اور ہاتھ پگڑنے کے بعد کہا امیر الممنین میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں دل کی گہرائی سے کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو ماف کر دیا میں قیامت کے دن بھی آپ سے انتقام نہیں لوں گا میں آپ کو دل سے ماف کر رہا ہوں آپ نے اپنی غلطی مان لی میں نے سمجھ لیا کہ آپ شرمندہ ہو گئے میں نے آپ کو ماف کر دیا دل کی گہرائی سے حضرت عمر نے کہا لوگو گواہ رہینا تم سب گواہ رہنا یہ شخص آج دل کی گہرائی سے مجھے ماف کر رہا ہے کل قیامت کے دن کہیں مجھ پر مقدمہ نہ ٹھاؤں دے اللہ کی عطالت میں کہیں مجھ پر مقدمہ نہ ٹھاؤں ملک چلانے والا دیش چلانے والا جب تک اپنے آپ کو ملک کا خادم اور عمام اور ریایہ کے درمیان سمانتر برابری کا معاملہ نہیں سمجھے گا تب تک اس دیش کے اندر عمل چین اور سکون نافذ نہیں ہو سکتا بہتر دیش کے اندر erte Crawہ سمانتر برابری کا سمانتر برابری پر